حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجیش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو عقل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گرانے سے تلق رکھتے ہو جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں محبت اور دوستی کے بارے میں اپنے دلوں سے سوال کرو کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو رشوت قبول نہیں کرتے اکل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں عدب و عداب جیسی کوئی میراس نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی ہونا مت کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو نا پسند ہو جاتا ہے اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو مومن کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وہ دوسروں کی گلتیوں کو نظر انداز کر دے اگر حسب منشاہ تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا گرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے گرور کو ٹوٹنے مت دینا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ میکس ہیپین سبسکرائب کر لیں شکریہ